تو بڑی خبر تو انسائٹ سٹوری میں آج ہم بات کر رہے ہیں ریپ کیس میں فسے نارائن سائیں کی پتہ آسرام کی طرح ہی نارائن سائیں پر بھی ریپ کا عاروپ لگا ہے پولیس نے سمن دے دیا ہے 38 دن گزر چکے ہیں لیکن نارائن سائیں اب تک حاضر نہیں ہوا ہے کوٹ نے بھگوڑا گوشت کر دیا ہے اب پولیس نے ایک بار پھر نوٹس جاری کر 13 دسمبر تک کا وقت دیا ہے اس کے بعد پولیس سے سمپتی ضبط کرنے کی کاروائی شروع کرے گی لیکن جیسے سے نارائن سائیں کے خلاف پولیس کی جانچ اور کاروائی آگے بڑھ رہی ہے نئے نئے کھلا سے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں نارائن سائیں کی پولٹیکل پارٹی کے اپادیش اومجی مہاراج اور دھرما چار ایچ ایس راوت ہم ان سے بات کر رہیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ یون اپرادھی ہے نارائن ایک ساتھ کئی کئی لڑکیوں سے بناتا تھا سمپند سورت پولیس نے ریپ کیس میں فرار نارائن سائیں کے بارے میں یہ چونکانے والا کھلاسہ کیا ہے ریپ کا اوفینس سیکشل اوفینس ہے اس لئے سیکشل اوفینڈر تو گنا جائے گا اور جو بھی دوسرے ایویڈنس سپورٹنگ مل رہے ہیں اس میں ایسا ہے کہ ان کا جو یہ انکلینیشن ہے اوفینس کرنے کا وہ کافی پرومیننٹ ہے ایسے کافی لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ لڑکی جس نے کمپلینٹ کیا ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی ہے سورت کورٹ سے بھگوڑا گھوشت کیے جانے کے بعد پولیس نے ناران سائن کو ایک اور نوٹس جاری کر 13 دسمبر تک کورٹ یا پولیس کے سامنے پیش ہونے کا آدیش دیا ہے کانون میں جو پراؤدان ہے وہ ایسے ہی ہیں ابھی ان کو پروکلیمیشن ایشو ہوگا ہوا ہے اس کا ایک مہینے کا ٹائم کورٹ نے دیا ہے ان کو حاضر ہونے کے لیے وہ حاضر نہیں ہوں گے اس کے بعد جو کورکی زبطی کی کاروائی ہے وہ کی جائے گی اگر ناران سائن اس کے بعد بھی سامنے نہیں آتے ہیں تو پولیس ان کی سمپتی جبت کرنے کا نوٹس جاری کرے گی جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ناران سائن کی پاپ لیلا بھی کھلتی جا رہی ہے کورٹ میں پولیس کے گواہ ناران کے بارے میں ایک کے ڈھائیں کئی لڑکیوں کے ساتھ تھے پوری رات تھے صبح وہ لڑکیاں نکل گئی ایسا ایس پر ہی سٹیٹمنٹ کہ وہ صبح لڑکی نکل گئی اور روم کے اندر سے کولڈرنگ کی دو لٹر کی بوٹلے جو تھی وہ پائی گئی تھی اور بی ایر کے کھالی ٹین تھے وہ بھی پائے گئے ایسے ویٹنیس نے پولیس کو بتایا ہے اتنا ہی نہیں ناران سائن اپنی ناجائز سنتان کو لے کر بھی ویوادوں میں ہے اندور کی عدالت میں دو ہزار چار میں ناران سائن کے خلاف ایسا ہی ایک ماملہ پینڈنگ چل رہا ہے ناران سائن کا بھی نام ہے اور اس میں ڈی اے نے ٹیسٹ کی بھی مانگ کی ہے وہ دو ہزار چار کا ماملہ ہے اور وہ ماملہ ابھی پینڈنگ ہے ایسا ویٹنیس نے پولیس کو بتایا ہے اس سے پہلے بھی سورت پولیس نے شروعاتی تفتیش کے آدھار پر کھلاسہ کیا تھا کہ سائن کی سیوہدار گنگا کی بہن جمونہ کا بیٹا ناران سائن کی ہی ناجائز سنتان ہے بھگیرت پٹیل زی میڈیا سورت وہی ناران سائن جو کچھ مہینوں پہلے تک پوجے جاتے تھے جن کے پروچن سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ لگا ہوتی تھی وہ ناران سائن آج آنکھ چھپ رہے ہیں سامنے نہیں آ رہے ہیں ناران سائن کسی کرتوٹوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی یہی پارٹی اوجسری پارٹی جس کا کی دعویٰ کرتے ہیں اوم جی بھراج اپادیخش ہیں اوم جی پہلا سوال بھی راپی سے ہے یہاں پر ناران سائن اگر اتنے ہی پادود کے دھلے ہیں تو سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں 38 دن سے گائب ہے وہ اور اتنے سیریس سارجز میں سب سے پہلے تو میں آپ سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ ناران سائن پولیس کے سامنے پیس ہونا چاہتے ہیں پانچ اکٹوبر دو ہزار تیرہ کو جوتپور سے ناران سائن جی نے مجھے ساورمتی آسر میں بلائے تھا اور ہم لوگ ہم دونوں ہی مجھے آپ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے اوم جی کہ آپ کو بھی خود ایسے ہی انوال ہو سائد آپ کی اواز میں غمی نہیں ہے آپ کی اواز میں غمی نہیں ہے یہ سنیے سنیے یہ کیا سکتے ہیں یہ 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 کپڑے پہنڈے سنیے ہوتا ہے مجھے گا ایسے ہی انوال ہو سکتے ہیں تمہارا جیسے انہوں نے دیکھنا کہیں کہ تم نے فرمیہ رائعہ ہے تم نے فرمیہ رائعہ ہے تم ککرر نہیں ہے موسیقی 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 آپ آپ اوم جی آپ میرے سوال کا جواب راوہ جی تم پارٹی بنا کے میں میں یہاں پہ اگر آپ اگر آپ لوگ چپ رہی ہوگے تو اگر آپ لوگ شانت نہیں ہوں گے اگر آپ شانت نہیں ہوں گے اوم جی اوم جی اوم جی اور راوہ جی اوم جی اگر آپ لوگ اگر آپ لوگ ایسے ہی بولتے رہیں گے تو میں کارگرم کو یہی سماپت کر دوں گا نہیں ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا یہاں پر ایسے نہیں ہوگا آرام سے بات کریں گے ایک ایک کر کے بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خیبر دی انسائٹ سو ہی بات ہو رہی ہے نارائن سائیں کی جو 38 دنوں سے بھگوڑے ہیں اور لگاتار پولیس ان کو رون رہی ہے اور ایک مہنے کا وقت دیا ہے اس کے بعد ان کے جو سمپتیاں اس کو زبط کرنے یعنی کڑکی کا کام شروع ہو جائے گا ہم آپ کو ایک لمبی فیرست گرافکس کی ذریعہ دکھاتے کی کس طریقے کا آروپ لگے ہوئے ہیں نارائن سائیں پر اس پورے پرکرن کے دوران میرا سوال یہاں چل رہا تھا بحث گرمہ گرم چل رہی تھی راوہ جی میں اس وقت آپ سے پہلے پتہ چاہوں گا نارائن سائیں پر گمبھیر آروپ ہے ایسا بیکٹی جس کو پوجا جاتا تھا جس کو گھر گھر میں تصویریں لگی تھی ابھی وہ پولیس سے کیوں بچتا پھر رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں سچ ہوں تو میہا کر کے آرام سے پریس کونفرنس کر کے بول سکتا ہوں جب آدمی میں کہیں کہیں گلتی ہے تو ہی چھپتا پھر رہا ہے اور پہلے بھی وہ پریس کونفرنس کر رہے تھے پہلے مجھے بولنے دو مجھے پہلے مجھے بولنے دو میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی سفید کپڑے پہنے سے یا بھگوے کپڑے پہنے سے سنت ہوتا نہیں اگر ایسے تو کسی کو بھی چھولا پہنے اگر سیف سچائی ہوتی تو ان کو آنا چاہیے تھا اور آ کر کے نارائن سائی کہاں ہیں کیوں نہیں سرینڈر کرتے ہیں کیوں نہیں پولیس سرینڈر کر دیجئے ان کو سرجندرکاری سنچالک کچھ سرجندرکاری سنچالک ایسے جن کے نام سے بینک ایک آنٹس بغیرہ نارائن سائی نے کھول رکھا ہے زمینیں بھی خرید رکھے ہیں بینامی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دی آپ پولیس کے سامنے جائیں گے تو آپ ہمارے کو کرموں کا بھنڈہ فور کریں گے جس میں منوز بیلے ارجون سنچالک یہ لوگ سارے سامل ہیں اور ناتک کرتے ہیں نارائن سائی کہاں ہیں آپ کو پتا ہے آپ کی پارٹی کے نیتا ہے وہ نارائن سائی ابھی ارجون سنچالک اور منوز بیلے ارجون سنچالک پولیس کو رپورٹ کنی لکھا دیا لیکن آپ پولیس کو رپورٹ لکھائی کہ نارائن سائی کو کبزم لے لیا لکھتے نہیں کیونکہ اتنا نشبت کھاتی ہے پولیس پولیس لکھی نہیں رہی جو بیکٹی پولیس کا ٹیکس ہے یہ پارٹی کے ٹیکس اور انپٹ میں آرائن سائی کا نہیں پتا ہے کمال کی بات ہے میرے میرے پروہارین نے میرے پروہارین نے سائل کا کہتے ہیں اومجی گمبیر آروپ ہیں بلکل مہلہوں کے ساتھ ان کا ایک ناجائز اولاد کی آروپ بھی لگ رہا ہے یہ سب سراسر جھوٹ ہے ان کے اوپر گمبیر آروپ لگے بلتکار کے آروپ ہیں ان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے تو رات سراسر بھر پارٹیاں کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر سارا سر جھوٹ ہے جب آپ دیکھیں یہ بات آپ تب کہہ سکتے ہیں آپ دانس کروگے کیا ہوں جی آپ ایسے ڈانس کروگے جب آپ کو جیانی نہیں ہے چیزل جی مہا پر سالہ دنس کرتے تھے تو کیا خراب ہوگے ان کے اوپر بھگوان کرتے تھے راسلیلہ کرتے تھے دو ٹھیکہ تو انہیں کے پاس دونوں پیتہ پتر کے پاس میں اور دوسری چیز میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اوم جی میری بات سنو مجھے کرتے ہیں میری بات سنو مجھے کرجئے 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 باتیں کر رہے ہو تمہیں کس نے بلا لیا یہاں پر ایسے لوگوں کو کیوں بلایا جاتا مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو داڑی بڑھالی لمبے بال کلی ہے بھی دنا اینا خود کرجئے تیوی پاکے بار گئے اگر دیش کا سادو سماج سماج ایسے راشتی چنل پر بات کرے گا جس میں لاکھوں کرلوں جس کے درشک ہیں بہت اوم نہیں یہ قطعی شبہ بھی دیتا اس دیش میں سادو سنتوں کو پوچھا جاتا ہے اس طریقے سے پبلک پہ بیٹھ کر ڈیبیٹ نہیں میں معافی چاہتا ہوں جس طرح کی یہاں پر بحث ہو رہی ہے کوئی بھی آدمی دوسری کی بات سننے کو راضی نہیں ہے سبر کی کسی میں سیما نہیں ہے کل ملا کر یہی لگتا ہے کہ پرستیتیاں ابھی بھی نارائنٹس آئی کے لئے فیوریبل نہیں ہو جس طریقے سے نارائنٹس آئی کی اپنے سمر تک ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں اوم جی کہیں نہ کری نہیں یہ بات گلے نہیں اترتی سرکار سرکشہ دے وہ افینڈر ہے سرکار کیوں سرکشہ دے ان کو سرکار کی ذمہ باری ہے اس کو سرکشہ دے اس کو اپنے کسٹڈی میں لے آپ ارس تو کرائیے ارے ہم تو کئی بار کئی جگہ جاتے ہیں نہیں کرتے ہیں ارسٹ وہ میں یہ لکھ کر کے اپنے پریسلی میں دے چکا میں نہیں ماننے کو تیار ہوں کوئی نہیں ماننے کا اس بات کو کہ نارائنٹس آئی کو کبزے میں کسی لوگوں نے لے لیا ہے اوم جی راوہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے لیکن کل میں آ کر دکھا جائے تو اس بحث کا کہیں کوئی انت نہیں اور یہی بڑی کبر کی انسائیڈ سٹوری ہے کہ نارائنٹس آئی نہیں سامنے آئیں گے جب تک کی ان کو ان تک پولیس خود نہیں پہنچتی ہے